ماتھیو آدھاب آپ کا اشتغبار ہے ہمارے چینل شمائی اردو ہندی میں آج اردو خواہد اور انشاء میں ہم پڑھیں گے ایہام کے بارے میں اس چیئر کو سب سے پہلے ہم گھوڑ سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ مانگ میکشے کو حوص ایاغ کی ہے پروانے کو لو چھراغ کی اس چیئر میں آپ کو جو چیز سمجھانی وہ یہ ہے کہ اس چیئر میں لفظ لو پر غور کیجئے اس کے معنی شولہ اور دوسرے معنی میں شو خارج ہوئے لیکن شائر نے یہاں لو کو دوسرے معنی یعنی شو خارجوں میں استعمال کیا تو اس کی ریفنیشن یہ ہوئی کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس کے دو معنیوں ایک قریب کا دوسرے دور کے اور شائری کی مراد دور کے معنی سے ہو تو یہ لفظ کا استعمال ایہام کے لاغ ایہام کے لغوی معنی ہے وہم میں ڈالنا شائر اپنے کلام میں ایسے لفظ سے وہم میں ڈالتا ہے جس کے دو معنی ہوتا ہے پڑنے والا بظاہر قریب کے معنی سمجھیں مگر شائر دور کے معنی مراد لے کر اپنی مدد مدہ بیان کریں اب کچھ اور مثالوں سے سمجھیں سمجھیں